بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور اس کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارے اس کلورفل سے شو میں جس کا نام ہے گپ شپ السلام علیکم ہمارے شو کا جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسنس ہے وہ ہے نیوز ہے وہ کرنٹ افیرز ہیں تو ہمارا جو گیسٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک ہوسٹ ہی ہوتا ہے تو وہ اپنا تارف خود کرائیں گی پلیز السلام علیکم everyone I am your guest host for today ہرا عمر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوستانہ قادر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور شیعہ حسین واہ واہ آل رائعہ آل رائعہ آل رائعہ سٹارٹنگ آر نیوز سیگمنٹ سب سے ایمپورنٹ چیز جلدی سے ون بائی ون آپ لوگ گیسٹ کریں گے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ آج کے زمانے میں دنیا میں کون ہے کون ہے کون سا پروفیشن ہے جی doctors doctors because we have a Covid army no 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 ہرا گیس military no no politician no no وہ گیا پا yeah politician no 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 the most famous جہاں زروری جو بن گیا society کا حصہ ہے وہ ہے tik tokers no way not at all tik tokers are being used to promote so many things in this world بہت سارے countries میتوکر ہیں ٹھیک ہے فیموس فیموس ٹکٹاکرز ہیں ابھی آپ سمجھے دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس میں کبھی کسی ٹکٹاکر کو بلائیا گیا بلاتے ہیں سوشل میڈیا کے کانٹنٹ کریٹرز کو بٹ وائٹ ہاؤس میں یہ ہوا کہ جو بائیڈن نے کال کیا جتنے بھی سارے ٹکٹاک کے کریٹرز ہیں اور ان کو بلا کے گائیڈ کیا گیا اکترانہ سے ان کی منٹورشپ کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے یکرین کو کیسے سپورٹ کرنا ہے تو جو بھی رشیہ اور یکرین کو لے کے بیچ کا کانفلکٹ چل رہے اس پر ان کی ایک مطلب ڈسکشن سے بھی کانپوزیشن کہہ سکتے ہیں اور جو بھی ان کو سب سمجھایا سکھائے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ٹکٹاک بنانے کی لب اور کئی کام ہے نہیں تو ان کو بلا کے بٹھا کے سمجھایا جائے تو آپ لوگ کو کیا مطلب یہ کیسا لگا جو بائیڈن کا سٹیپ مزاک لگا یہ مزاک ہو رہا ہے یہ مزاک بلکل نہیں ہو رہا بکوز آپ کو پتہ نہیں ہے ٹکٹاکرز کی جو فالوئنگ ہے یوت میں بہت ہے اور جب یوت کو برین واش کرنا ہوتا ہے تو یوں سچ مینز لائک یا یزنگ ایک ٹکٹاکر اس کو اس کے تھرہو آپ برین واش کرتے ہیں عوام کو ایک لیس ان کے پاس اگر ان کا کوئی اون جو ہے وہ پوائنٹ و فی ہو تو ورنہ تو اجھل ٹکٹاک میں پتہ نہیں کون کون اپنے پوائنٹ و فیو دے رہے ہیں سانہ ساری بات ایک سائٹ پہ سب سے امپورنٹ چیز کو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ اٹلیسٹ امرکہ نے ایک سپورٹ کرنے کا یہ ایک دکھا ہے کیوں پکستان میں بھی ہوتا ہے ٹکٹاکرز کو سارے ٹکٹاکرز کو سارے ٹکٹاکرز کو سارے ٹکٹاکرز کو بیٹھا ہے ہی نہیں ہوا ہے لیکن ٹکٹاکرز کو بلا کے یہ دکھانا چاہرہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں this is like sorry to interrupt you this is kind of smart of them یا ہم تو پتہ ہے کہ ٹکٹک کی ریچ اتنی زیادہ ہے ان کی اتنی فان فالوئنگ ہے تو اگر کسی چیز کی اوہرنس کرنی ہے اپنا کونی میسج دینا ہے تو اسی کے تھوڑ دیں دیں بیری مین حرکت بیلکل 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 تیر برین کہ اچھا ٹکٹک ٹکٹک کے تھوڑ ہم دے دیکھیں ٹکٹک جو ہے وہ سستی شورت جی چائنا کی کمپنی ہے لیٹ می ٹلیو امریکہ نے بیچ میں بین بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو وہی آلی بات ہے بٹ یہ ایک جو ہے ریپورٹ نہیں آرہی امریکہ سے ایک اور ریپورٹ آرہی ہے سنا پلیز بتائیے جی بلکل میں آپ کو بتاؤں یونیس کے بہت ہی امپورٹڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے ہی دیکھا ہے امریکہ کی جہاں بات ہو رہی ہے امریکہ کا گڑ جوڑ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے لیکن اب تو امریکہ واضح طور پر میڈیا کے سامنے آ کر یہ بیان دے رہا ہے کہ پاکستان میں اگر انڈیا کا کوئی میزائل آیا ہے تو کوئی بات نہیں وہ ایک غلطی تھی ہو جاتی ہے غلطی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یونیس کے اگر پاکستان سے یہ غلطی ہوتی تو پھر امریکہ کا کیار وہ ہوتا ہے ری ایکشن آگ لگتے پھر تو یون میں جاتے نیٹ پرائز جو بندے ہیں بڑے معصوم طریقے سے بولنا ہے اے اللہ غلطی ہوگا مجھے ایک ویڈیو ہے نا بچی کی بارے لگے اے نکل گیا موسے میرا مزائل نکل گیا موسے غلطی ہوگی مجھے مارو یہ وہ والے انڈینز ہیں ابھی بھی شک ہے ابھی تک وہ اس پہ نہیں آ رہے جوائنٹ انویسٹیگیشن پہ نہیں آ رہے یہ ایک دفکل تھینگ یہ انڈیا کے لیے مسئلے ہوں گے لیکن مجھے سازش کی بو آ رہی ہے مجھے کامپیٹیشن کی بو بھی آ رہی ہے مجھے تو انڈین سے بو آ رہی ہے انڈین حکوموں سے بو آ رہی ہے یہ جو بیٹھے ہیں نا ٹاپ سے مجھے بو آ رہی ہے لیکن ان بو کا جو ہے نا ہم جواب دینے والے تھے بو جو آج کل کی لڑکی آئی ہوپ کہ بو ہی آئے نہیں نہیں آبیس لیکن کی بدبودار لوگ جو ہے نا یہ بدبودار حرکتیں کرتے ہیں جو انہوں نے مزائل گرایا ہے سو کالڈ غلطی سے ایک آپ کو میں اپ ڈیٹ بتاتا ہوں میں کیوں بتاؤں گا یہ جو بوم جس ٹائم گرا تھا نا میاں چننو میں اس ٹائم کیا حالات تھے ذرا پاکستان آرمی کے ذرا بتائیے وہ تو اس وقت وہاں پہ ہمارے خبری ریپورٹنگ کر رہے تھے نہیں there was an action ایک action کا reaction آنے والا تھا عرشیا پلیز بتائیے جی یونس جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا پاکستان میں تو پاکستان نے similar جو ہے وہ پہلے سی پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے exactly انہوں نے وہ ready تھے جیسی attack ہوا تو یہ جانے لگا تھا لیکن first assessment کی انہوں نے exactly انہوں نے خیال کیا انہوں نے دیکھا کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ held back ہو گئے رک گئے اور اگر ہم نہیں رکتے تو تباہیاں مچتی انڈیا میں being very honest ہم لیاز نہیں کریں گے پھر ہمارا غوری بھی آئے گا لائفر بابر بھی آئے گا پھر یہ super sonic جانا ہمارے پاس بھی بہت سارے ہیں برن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ایک state ہے انڈیا کا جہاں پہ کچھ بہت against ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف ٹھیک ہے اب courts بھی involved ہو گئے ہیں اور جو کہ مجھے برا لگ رہا ہے اگر میرے بس میں ہو تو اللہ نہ کرے میں کچھ غلط حرکت کر جاؤں اس لیے اللہ نے مجھے آرمی کا chief نہیں بنایا مجھے ایک hostی بنایا because میں شاید کچھ کر دیتا یونس کمر جعوید باجوا لیکن ایک سمپل سی بات ہے ہرا آپ بتائیں کہ کیا ہوا ہے جی بالکل ہمیں پتا جیسے کہ پتا چلا تھا کہ last month انڈیا میں کارناتکہ state میں ہجاب کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی جو کہ this is really wrong کہ ڈرسنگ کے اوپر پابندی لگائی جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا تو this is like very extreme act of them اور ابھی ان کی high court نے دوبارہ سے فیصلہ سنایا ہے کہ وہ اس پابندی کو برقرار رکھیں گے تو پاکستان and the whole like muslim community is very concerned about the rights of minorities over there اور پاکستان نے UN کو اور relevant organizations کو کہا ہے کہ وہ بھی step in کریں اس بارے میں کچھ کریں because it's like muslims are 13% of their total population تو ایک minority ہے وہاں پر تو ان کے rights کو پروٹیک کرنا چاہے ان کی security سیفٹی کو کیونکہ because اب انہوں نے کہا ہے کہ پابندی کو برقرار رکھا جائے گا تو muslim minority کی طرف سے پھر سے protest ہوں گے وہاں پہ اور پھر hindu extremists کے طرف سے ایک reaction آئے گا تو ایک بہت بڑا safety concern ہے وہاں پہ muslims کے لیے so like پاکستان is really concerned about it اور I think دنیا کے باقی ملکوں کو بھی اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یو انتقریز ہے وہ ہوش کے ہوش کے ناخون لیں ٹھیک ہے پتا ہے ہوش کے ناخون کیسے ہوتے ہیں لیکن جو بھی ہے لیلیں پلیز خدا کے لیے ہوش کے ناخون جو ہوتے ہیں رات بھر نینی آتی ہوش کے ناخون لیں لیں اور نہ آپ کو ناخون مار دیں گے آنم جلدی سے آپ بتائیں اس بارے میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور بہت زیادہ افسوس کی باتیں کنڈیم کرتی ہوں میں اس طرح کی سوچ کو وہ لوگ جو ہیں ان کے وہاں پہ بہت ساری پوپلیشن ہمارے مسلمز وہاں پہ رہتے ہیں اور ان کے جو بنیادی رائٹس ہیں وہ بھی نہیں ملتے ہیں اور کسی کو اپنا باڈی کو لے کے کور کرنے کچھ خان ہوگے وہاں پہ بہت ساری مسلم رہتے ہیں سلمان خان ہوگے اور بھی there are so many other several مسلم there but the problem is کہ ان کو کچھ نہیں کچھ چھتا ہے because power speaks itself money speaks money speaks speaks power speaks تو چھوٹے لوگ ہیں جو اپنے لئے آواز نہیں اٹھا سکتے وہ پھر بیچارے ان سے کیور اور در کے کئی نا کئی ہیں جو اپنے ملک سے باہر کسی بھی ملک میں رہ رہے تو اس کو زندگی بار یہی پروف کرتا رہے گا بچارہ کہ میں جو ہے لائل ہوں اور میں سنسیر اور مجھے آپ کے ملک میں رہنے کے لیے جو بھی آپ کے سٹینڈرڈز میں فالو کر رہا ہوں لیکن نہیں آپ فالو کر کے بھی سوری ٹو سے آپ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں آپ پریشورائز رہتے ہیں آپ کو آزادی سے جینے کا جینے کا تو انڈین ویڈا آزادی سے رہنے کا کھولی ہوا میں سانس لینے تک کا موقع نہیں مل رہے لیکن کیا کریں اب وہ واپس بھی تو نہیں آسکتے اس بات کو ہم continue کریں گے بریکہ ٹائم ہو گیا ایسی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو ہجاب ban continue کیا ہے انڈیا کی گورنمنٹ نے سانہ سب سے پہلے اور میں یہاں پر ایک چیز ضرور کہوں گی یونس وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہم اس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ انڈیا کا کوئی چل رہا تھا کہ ہجاب پر جو پابندی ہے وہ ہٹائی جائے انڈیا کے اندر تو میں یہ کہتی ہوں جب ٹاپ ٹرین چل رہا ہے جب اوائی سی جو ہے اس کی طرف سے اوورال پریشر آیا ہے انڈیا پر آیا ہے اس کے علاوہ ہم یہ فراموش نہیں کر سکتے کہ محبوبہ مفتی صاحبہ بہت زیادہ سرگرم ہو کر دکھ رہی ہیں وہ پوری تحریک چلا رہی ہیں جتنے بھی وہاں پر جلسے جنوس ہیں اس کے علاوہ بھارتی پارلیمنٹ کے جن پر کافی زیادہ جان پر بھی خطرہ تھا اسد الدین اویسی صاحب وہ بھی بہت زیادہ سرگرم ہے اب جو یہ ہو رہا ہے مجھے یقین ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آدھا مہینہ تو انہوں نے ایک مہینہ نکال دیا لیکن مزید ٹائم یہ نہیں نکال گے یہ پابندی جو انہوں نے انسانیت پر لگائی وہ ضرور ختم ہو جی ایونیس یہ جو مسلم سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں اپنا کیس لے بلکل ہائی کورٹ نے یہ ڈیسین لیا ہے تو اب جو سوڈنٹس جو ایک طرح سی ہار گئے وہ اپنا کیس لے سپریم کورٹ جائیں بلکل وہ اپنے حق کے لئے لڑھ رہے ہیں ان کو جانا بھی چاہیے سپریم کورٹ اور یہاں میں کہہ دی موڈرن والے سٹانڈرڈز میں ایک انٹیوو دیکھ رہی تھی شارو خان کا اس میں وہ بول رہے تھے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ سیکلر ہے اور ہمارا گھر بھی جو ہے میں نے اسے بھی ایک سیکلر نظام رکھا ہے کیونکہ اس کی وائف انڈین اور شارو خان مسلم ہے ہمارے بچوں کو فریدم انڈین ہندو ہاں انڈین پہ کیا کرتے ان کی پوجہ وغیرہ کرتے اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں تو اللہ میں کہ کہ آپ یہ آجائے ہیں یہ نہیں کریں گے کیونکہ وہی بات جو کمزور ہوتا ہے آپ کبھ صرف ہونی پہ چلتے لیکن خیر کوئی ڈنڈے اور لاتی کے زور ساب کبھی بھی کسی کوئی چیز کروائیں گے تو اگلا آپ کو ریٹیلییشن ہی دے گا آپ کی بات بھلکل بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی بٹ اینیویز لیٹس موو فوروڈ تو ارنیوز بٹ اس پہلے ارشیہ ہز سم تیو اگزاکٹلی میں انم کی بات سے بلکل اتفاہ کرتی ہوں کہ انسان کی اپنی چوئیز ہوتی ہے آپ کو کچھ بھی پہن کچھ بھی کچھ کچھ میرے یہ ماننا ہے کہ بہت زیادہ جو آپ کیا کہ ہٹ کچھ چیز نہ کریں جو لوگوں کو بھی تکلیف دے ہو آپ کی فیاملی کو بھی تکلیف دے ہو یہ انہوں نے جو کہا ہے ہجاب is not part of نہیں تو آپ پورے بین کر دیں اور اگر آپ کہتے سٹوڈنٹس نہیں اللہ کر سکتے بھائی مجھے بتاؤ آپ کہہ رہے کہ سکول میں مذہب نہیں چاہیے تو جتنی بھی ٹیچرز اپنے مغل ستہ دیں جتنی بھی سکھ بھائی اپنی تربان اٹھا کے سائیڈ رکھ دیں بھائی 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 کرسٹان ننز ان کو کہیں کہ آپ رکاب کرتے وہ بھی بھائی جو پریسٹ ہیں جو کرسٹان پریسٹ ہیں وہ بھی اپنے جو شاہل ٹائپ بھی بھائی اور جو پندیت ہیں جو مندر میں پندیت ہیں جو لڑکیوں ساڑی پین کے گھوم رہے ہیں I'm ساڑی پہنتے نا لڑکے دھوتی دھوتی اتار دھوتی نہ اتار دے وہ ہمارا کام ہے ہم آکے انڈیا دھوتی اتار دھوتی اتار انیس وہی بات ہے کہ ہمیں یہ یوت کو سکھانا ہے کہ ہر ایک ریلیجن کو ریسپیکٹ کریں اور لوگوں کو یہی چیز سکھا ہم یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ریلیجن کو ریسپیکٹ کریں یہ مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھوکے نہ دھوکے پوجا ہوجا کر کے سب آرتی وارتی اتار کے پڑھ گئے اب ہی ایک ویب سیریز آئی ہے کشمیر فائلز کے نام سے بتائیں اس میں کیا دکھائے کتنا ظلم دکھایا ہندوز پہ مائی گو دی آر بین سو کریل تو ورز مسلم اور وہ ہندوط لوگ ہیں مطلب پندیت ہیں ان پہ اتنا ظلم ہو رہے کہ ان کو نہا کیلئی پانی نہیں دیا جاتا ہے ان کو نہا کیلئی جاتے تو بایر سے ٹاول لے جاتے لائیٹ آف کر جاتے تالہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں مطلب this is their hobby now کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کونٹنٹ جسے ان کو پتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ووٹ سائیں گے میں آپ بتاتے ہیں اس کے یونس سازش کیا آر ایلیکشنز کریب یہ سارا پرپیگنڈا یہ ان کا ایجنڈا ہے لوگوں سے ووٹ اور سمپتی کلیکٹ کرنے اس سے پہلے یہ آفر گئی تھی ان کے پاس جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے کونگریس نے رجیٹ کر دی مجھے پرسنلی گاندی جی بہت اچھا لگتا دیت بہت بہت موڈی جی لیکن ایرسپیک بوٹ آف لیکن ابھی والی جو ان کی تھوڑی پولیسی ہیں اس سے مجھے بہت زیادہ اتراز ہے تو یہ اس لئے کیا جا تاکہ وہ سمپتی بٹور سکے اور بوٹ بٹور سکے آپ بیجی بات بیجی بیجی بات بیجی بات بیجی 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 مجھے گولی مار دے پہلے بھارتی جنتا صاحب خیر جو بی ہے انوکم خیر صاحب اور ان کی وائف جو ہیں یہ دونوں تو ویسی انٹی مسلم ہیں ان کا کچھ بھی ویڈیو دیکھیں یہ اتنی زیادہ مسلم سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے بارے بری بری بات ہے exactly بیگس لائے ان دا لاس سنچری ہے کہ ہندو پندتوں پہ بندے تو ہیں نہیں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کے معاملات ہے اس سون پوسیبل تیگ کریں بکاوز اب زیادہ ہو رہا ہے اللہ انہیں ہدایت بھی فلمیں بناوں گا جس میں بی جے پی کا اپنا تو نہیں ہے غیر موڈی سام پہنا اس کی بائیگرفی بناوں گا اس کو کچھر کے دبے سے میں نے اٹھایا یونس خان نے کچھر کے دبے سے اٹھایا اس کو پال پوس کے بڑھا کیا یہ میں فلم بناوں گا بائیگرفی بناوں گا یونس ون تنگ ہم نے کچھ اپنے پریویس شوز میں بات کی تھی کہ سکول اور کالیجز میں گھس کے نارے لگوارے زبردستی تو آپ ریلیجن کسی پہ پوس کر رہے نا تو پھر آپ بول رہے کہ کالیجز میں اسلام کوئی بھی ریلیجن نہ تو آپ خود کریں پہلے پریکٹس what you پریچ تو ہی کوئی آپ کی بات سنے گا خود نہیں کر اور باشن جھاڑ تو سوری nobody will listen to you پاغل ہیں سائیکو ہیں ان کو دعا کی ضرورت ہے دعا کی ضرورت ہے برد میں آپ کو بتاؤ ہم لوگ انٹی انڈیا نہیں ہم نہیں ہیں ہم کچھ جو ان کے حکمران ہیں ان کے انٹی ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہا سنہ پریز بتائیں جی بالکل میں آپ کو بتاؤ کہ وزیر عظم تھے ہم نے اتنا نظر انداز کیا لیکن جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے تو کوئی ایکشن لینا ضروری ہو جاتا ہے لو سی پر جو ہم نے احتجاج مراصلہ جمع کیا وہ تو تھا ہی لیکن اگر انڈیا کی جو ایک درخواست ہے انڈیا کے خلاف اگر مراصلہ لے کر ہوں چلے جاتے تو بات وہاں بگڑے گی واہ واہ کیا بات ہے اور آپ کے موہ پہ تھپر پڑھنے والا ہے موڈی سام اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں چیف آرمی سٹاف پاکستان کے انہوں نے ایسا کیا کہا ہل گیا ہے پاکستان ہل گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہلیں مطلب سن کے ہلیں جنرل کمر باجوا صاحب جی 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 بلکل کہا ہے اور بریک کا ٹائم ہوگیا بریک کے بعد آپ کو یہ بات پتا چلے گی تو انتظار کیجئے ملتے ہیں چھوڑ سے بریک کے بعد ہم نے کہا چیف آرمی سٹاف پاکستان کے انہوں نے ایسا کیا کہا اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ آرمی پولٹکس میں انٹرفیر کر رہی ہے تو آپ نہیں جانتے کہ کون امران خان امران خان is a very strong man physically and mentally بھی انہوں نے بہت اچھی بات کی بہت حسین بات کی کہ گورے آئیں گے گورے آئیں گے اور یہاں پہ روزگار تلاش کریں گے انہم بتائیں بات سچ ثابت ہوگئی سوانے سچ ہوگئی یونیس آپ دیکھیں چینیز امپلوئیز ہی کام کر رہے ہیں دیکھیں اور یہ صرف چینیز نہیں آسٹریلیان بیگز رشیان سوی آئیں گے بلکل رشیان سوی آئیں گے بات بیوان رشیان سالد بات بیوانیس دیکھیں آپ کی پچر آسٹریلیان کرکیٹرز جو ہیں وہ پچ پہ ہتھوڑا مار رہے ہیں کام کر رہے ہیں کیا مہین دیکھیں اللہ کا شکر ہے گورے آ رہے ہیں روزگار کی تلاش مہین رہے ہیں رمیز راجہ صاحب نے جلدی سے بتائیے میں بتانا چاہتی جو رمیز راجہ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا بولی لگنے جسی بات بات انہی زبانی کہ پیسل ایٹ پیسل 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 چھوڑ کے جاتا ہم بھی دیکھیں گے رمیز راجہ صاحب بھی دیکھیں گے کائی پلٹ دین دنے بابر آزم صاحب بابر آزم بنایا جی بتائیں کیسے ریکارڈ بنا لیا جی یونیس بابر آزم نے ٹیسٹ مچ میں سنچری ماری ہے ووہ بچانے کی کچھش دیکھیں دے دے سنس لاز تیسٹ سنچری فاب فاب فب فب جس میں کولی سمیت ویلیم سم آتے ہیں اور بابر آزم کولی نے لاز سنچری 855 دیز ماری ٹھیک سمیت سمیت 436 دیز پہلے ماری تھی ویلیم سم 433 دیز اور بابر آزم زیرو دیز سمیت دیز دیز ہی دیز تیس دیز آی رس آزم اگر میری دوستی ہوتی ہے ہیرہ سے دوستی ہماری اچھ انڈرسٹینگ ہو گئی جب پہر ہانگی نیک ریلیشنشپ بہ بھی تو میں ان کو بلیکمیل کرنا سمیت بلیکمیل کرنا سمیت ہماری سوسائٹی مینے سمیت ہیرہ کو کچھ نہیں بتانا بات وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے ایف آئی اے سائیبر کرائم ایکٹیف چل رہا ہے فل ایکٹیف چل رہا ہے سنا بتائیں کیسے ایکٹیف چل رہا ہے بلکل ایسا یہ ایف آئی اے سائیبر کرائم نے جو ہے وہ وقاعدہ طور پر دعوت شاہ جو کہ کافی زیادہ لڑکیوں کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور جتنی جو فردر کاروائی ہیں ان کے خلاف اس کاروائی کا بھی آگاز کر لیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس سے کلیر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی سوشل میڈیا پر تھوڑا سا بھی اتنا سا بھی آپ کو حیرسمنٹ کا نشانہ بنا رہا ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سائیبر کرائم والوں سے ڈرنا نہیں ہے بقاعدہ طور پر ان کے پاس جانا ہے اور ان کو یہ کہنا ہے کہ اگر میری کوئی شکایت ہے میں نہیں چاہتی یہ میڈیا پر آئے یا کسی کو میرے بارے میں پتا چلے تو آپ اگر وہ کہیں گی تو ایک فارم ہوتا ہے جس کے اندر یہ آپشن ہوتا ہے تو یہ بات صرف آپ کے اور سائیبر کرائم جو کہ اس کا آفیسر ہے اس کے درمیان رہیں گی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا واہ 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 دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر کنیکٹ نہیں کر سکتے آپ کا انٹرنیٹ فیسلیٹی اولیبل نہیں ہے یہ کانٹیکٹ نمبر دے رہے ہیں کانٹیکٹ کیجئے سمجھے فیہ سائیبر کرائم یونٹ جو ہے وہ کرونا ہے اس سے ڈڑنا نہیں ہے اور لڑنا بھی نہیں ہے اس سے آپ نے دوستی کرنا ہے اور بتانا ہے مسئلے سالو ہوں گے پھر آپ بتائیں بلکل جیسے جیسے سیلیور ڈیوائسز اور سوشل میڈیا کا یوز اتنا زیادہ ہو گیا تھا تو پھر لوگ مسیوس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سو اب یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر کوئی بھی حراث کر رہا ہو آپ کو آپ فوراں کمپلین کریں اور بیس پارٹ ہے کہ آپ کی پرائیویسی مینٹین کی جائے گی بہت سے لوگ کمپلین کرنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ان کو ہوتا تھا ہمارا نام آ جائے گا سب لوگ کو پتا چلے گا تو لوگ ہیزیٹیٹ کرتے تھے سو ناؤ وہ وکٹم کی پرائیویسی کو سیف رکھیں گے تو میرے خیال میں کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو کب سے ہی بول رہے ہیں کہ گھبرانے نہیں سن نہیں رہا ہے لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے وہ ہے وہ اس یونٹ کے لئے تعلیم ہونی چاہیے بلکھر جیوشیا جی یونٹس یہ سائبر کرائیم کے اگر بات کی جائے یہ تو آپ let's suppose آپ کے پاس نمبر ہے یا کوئی بھی آپ کو فون پر بھی تنگ کر رہا ہے and in fact آپ کو میسیج کر رہا ہے کال کر رہا ہے تو آپ جا کر سائبر کرائیم میں جو ہے وہ آپ complain کر سکتے ہیں but جو روڈ پہ آپ کو harassment ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو روڈ پہ harassment ہو رہی ہے تو میرے خیال سے وہ کیونکہ سائبر کے اس میں نہیں آتا because سائبر is you know digital world یہ پولیس کا process ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو بنا لیں اور پھر آپ سائبر کرائیم کو involve کریں digitally آپ ویڈیو بنا لیں کیونکہ تنگ کر رہا ہے کر رہا ہے تو میں اس کی ویڈیو بنا کے کر کے ریلیس کر دوں کہ بھائی یہ مجھے تنگ کر رہا ہے چھیک ہے کر سکتا ہے very good idea کالیج کی سٹوڈنٹس ہو گئے یا ویسے بھی اچھا یہ age digit نہیں ہے ٹھیک ہے چاہے وہ کالیج کی لڑکیاں ہو گئے یا بہت age کی ہو گئی آنٹیاں ہو گئی یا کوئی بھی مطلب ہماری جو امائی بھی ہیں بس میں ٹراول کرتی ہیں تو روڈ پہ بس ٹاپ پہ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں تو روڈ کا جو ہرہیسمنٹ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ عجیب سا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو شیئر کرنا چاہوں گی آئی من بتا کر ایک والد تھے وہ ہمیشہ بس ٹاپ پر جاتے تھے اور لڑکیوں کو چھیڑتے تھے ٹھیک ہے ان کا ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ کسی بھی آنٹی کو چھیڑ لیں گے یا کسی بھی لڑکی کو چھیڑ لیں گے یا کسی بھی بچی کو چھیڑ لیں گے انہوں نے کیا کیا جو ان کے جاننے والے تھے سمجھ لے کہ وہ سٹوڈنٹ ہے وہ جو بچی ہے جس نے اپنے والد ساپ کو ٹیسٹ کرنا تھا وہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے تیسٹ کیا اب آیا پین کے بس ٹاپ پر جا کر کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے اس نے اپنی ہی بچی کو اپنی ہی بیٹی کو جو ہے وہ چھیڑا اور انہوں نے کہا کہ جب پوری باتیں کمپلیٹ ہو گئی آجیں آپ میری بائک پر بیٹھ جائیں یا آپ میرے آٹو میں بیٹھ جائیں یا مطلب اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں اگر اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اس کی مجبوری کو نہیں سمجھتے کہ وہ کتنی مجبوریوں سے وہ باہر نکلی ہوگی یا وہ بس ٹاپ پر کھڑی بھی ہے تو وہ کتنی شرمندگی کا باعث ہوا ہوگا کہ آپ نے اپنی بچی کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بائک پر بیٹھے تو وہ بچی نے کیا کہا کہ آج کے بعد آپ میرے گھر مت آئیے گا وہ پانچ بہنیں ہیں اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو یہ بات بولی کہ پلیز آج کے بعد آپ گھر مت آئیے گا کیونکہ ہم ایسے مرد کو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ہمارے گھر میں رہے کیونکہ آپ نے کسی بھی بہن کو نہیں چھوڑا کسی بھی ماں کو نہیں چھوڑا کسی بھی بیٹی کو نہیں چھوڑا کیونکہ یہ مجھے ریپورٹ ملی اور میرے فرینڈز مجھے کہتے تھے کہ آپ ایک دفعہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں آپ روڈ پر کھڑی ہوں گی آپ کو خود پتا چل جائے گا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں یہ تو ایک والد صاحب کی بات ہوگی باٹ وہاں پر ہزاروں مرد وہ آٹو میں چاہیں ہو یا بائک پر ہو جب سوار ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اکیلی لڑکی آپ کوئی بھی ایکسپیرمنٹ کے لیے آپ کھڑی کر دیں آپ سوچیں گے دس بارہ لڑکے وہاں پر بڑھے تک نوجوان کی تو بات ایک الگ رہ گئی مگر جتنے بھی ایج کے بھی ہوں گی مجھے لگتا ہے کہ ایج کا کوئی ڈجٹ نہیں ہوتا مطلب یہ دماغی طور کی سائیکی ہے بلکل ایسا یہ بے حیائی کا تعلق عمر سے کبھی نہیں ہوتا اور یہ حقیقت بات ہے جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں ایون میرے ساتھ جب میں یونی میں تھی اس وقت بھی بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا لیکن میں یہاں پر ایک چیز کہوں گی میری بہنوں سے کہ آپ گھبرانا نہیں ہیں آپ نے یہاں پر گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سامنے سے کوئی مرد نظر آتا ہے آپ اسے دانٹے آپ اسے کچھ بھی آپ کے پاس چپل موں پہ دے اسے نیکس ٹائم وہ کبھی نہیں کرے گا اسے دیکھ کر دوسرے بھی نہیں کریں گے تو جب تک آپ بہممت نہیں ہوں گی تب تک آپ دوسروں کو بہممت نہیں کریں گی اچھا سانا اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہاں گی کچھ ایسی بچھیوں ہوتی ہیں جو کہ صرف جو بھی کر رہی ہوتی ہیں ان کو دنیا کا کوئی اویرنس نہیں ہوتی کوئی ان کو وہ کہتے ہیں وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتی اسے دیکھنے کی کہ وہ مردوں کے ساتھ وہ لڑ سکے ان کو یہ ہے کہ سیب سلائیڈلی آپ نے جاپر جانا ہے اس کے بعد جو آپ نے گھر چلے جانا اسے نائن تو فائی ان کو ناکری کرنی ہے ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بندہ چھیڑے نہیں ہم سے کوئی بات نہیں کرے کچھ ایسی بچیاں ہوتی ہیں جن کی اپرنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے والی upbringing نہیں ہوتی بلکل بریکر ٹائم ہو گیا we would like to continue this and آپ لوگوں سے if you're comfortable we can share your experience with the people تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے no harassment والے بریک کے بات Welcome back اور ہم harassment کے حوالے سے بات کر رہے تھے ویسے تو پاکستان is a very safe country لیکن اس کو مزید harassment free بنانے کے لیے بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو کہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا آج آئیں گی ایسا نہیں کہ صرف پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ کہ پاکستانی کا نام بدنا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے لیکن کرنے والے کی نویت اور نیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے میرے ساتھ ایساچ کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ کہ میں اپنے گروپ میں یا سرکل میں یا دوستوں میں لوگوں سے سننے کو ملتا رہتے ہیں بہت عجیب و غریب سے حادثہ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ نہیں ہوا لیکن اس کو کرنے کے لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے آپ کو کور کر کے چلیں برخہ کر لیں یا نکاب کر لیں تو اس سے نہیں کر بلکہ اس میں زیادہ لوگوں کو ایک سروے ہوتا بتا رہتے ہیں کہ بکرز اس میں جو سائی کی مرکی وہ یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی ایک چیز which is covered آپ کو نہیں پتا اندر کیا ہے تو وہاں پہ وہ زیادہ مطلب تھوڑے curiosity level ان کا نا ہائے ہو جاتا ہے تو if you cover yourself if you does not cover yourself it will happen to you in any case exactly تو آپ کو خود ہی تھوڑا سا extra smart ہونے کی ضرورت ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے even میں بھی جب university جاتی تھی تو میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے street harassment is very very common it's like it happens more than like what we think کہ ایسا اتنا ہوتا ہے کہ even میں نے میں university میں کبھی میں casual میں jean shirt پہن کے چلی جاتی تھی کبھی میرا موڈ ہوتا تھا میں شلوار کمیز میں بھی چلی جاتی تھی بر جو حراث کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کیا پہنا ہوئے سو میرے ساتھ even like when i was in شلوار کمیز اور کبھی کبھی ہوتا تھا کہ میں جب روڈ پہ چل کے اپنے بس ٹاپ تک جا رہی ہوتی تھی تو میں ہوتا تھا کہ چلو شلوار کمیز پہنی وے سر پہ تُو پٹہ لے لو کیونکہ آپ کو وقت کبھی کمیز پہنی تو محول کو دیکھتے ہوئے میں اپنا سر کور کر لیتی تھی با وجود میرے ساتھ ہوا کہ روڈ پہ حراثمنٹ ہوئے اور میں ایک برائی جب کا یک تو میں اپنے پرینٹس کو بھی نہیں بتایا تھا اور میں بھی وہ شخص میں دیکھتے بات کر سکتا ہوں اس بارے میں اور اب میں اپنے پرینٹس کو بھی سے نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہوں تو وہ مجھے یونیورسٹی جانے سے منہ نہ کر دیں جب آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی واقعہ ہو تو آپ دن ان در اپنے لئے سٹینڈ لیں کوشش کریں ہمت کریں اور وہیں پہ شور مچا دیں آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ کی ہلپ کریں جو کہ میں نے نہیں کیا تھا میں نے غلط کیا تھا میں لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے لئے سٹینڈ لیں بہت در پوک ہوتے ہیں یہ اندر سے جو لوگ اتنی چھوٹی حرکتیں ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی اگر اتنی یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ کو چھیڑ کے بھاگ جاتے ہیں so they don't really have the guts تو آپ وہیں پہ شور مچائیں اور وہیں پہ ویڈیو ریکارڈ کرنے ویڈیو ریکارڈ کرنے جو آپ کو لگے پوسیبل اگر آپ کو قریب میں ہے کوئی تو اس سے ہلپ مانگ لیں یا اگر آپ پسکری تھوڑی سٹرونگ ہیں تو ان کو وہیں اٹھا کے چمارٹ لگا دیں یہ جو ویپن ہے نا ایٹس ویپن ویڈیو ریکارڈ کرنے اس سے بھی ایک اور ہتھیار ہے جو عورت استعمال کر سکتے زبان جی عورت کی جو آواز ہے نا اگر عورت اپنی آواز کی اہمیت کو جان لینا میری خیال سے آدھی دنیا کے جو مسائلیں وہ ختم ہو جائیں گے بالکل سنا اور دیکھیں یہ مسئلہ مسائل جو ہے نا جو لیکن یہ جو مرد ہے نا جو اپنے آپ کو مرد کہنے مرد نہیں ہیں اگر تو آپ کہتے ہیں اکیلی لڑکی جا رہی اس کو چھیڑ کے ارے بہت میں مردانہ کام کیا ہے تو جانی اس کے ابو ساتھ جانے چھیڑ کے دکھاؤ اس کے اگر بھائی ساتھ جانے چھیڑ کے دکھاؤ ٹھیک ہے اگر تپڑ ہے اور اپنے آپ کو مرد کہہ رہے ہو تو آپ کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے ایک اکیلی لڑکی کمزور لڑکی پہ آئے کہا بیٹ جا بائک پہ چھوڑ دوں یہ آپ جاہل ہو ٹھیک ہے یہ جو گودہ ہے نا جو ہم کہتے ہیں کراچی کی زواب میں گودہ نہیں ہے ہمت نہیں ہے آپ ایک طرح سے ہو سمجھے آپ میری بات نمبر ٹو میں آپ کو بتا ہوں صرف لڑکے نہیں چھیڑتے لڑکے بھی چھیڑتے ہیں میں آپ کو اپنا پرسنل سیناریو بتا دوں کہ ایک بہت فیمس یونیورسٹی ہے کراچی کی وہاں پہ ایک ایریا ہے لوبی کا اور میں اور میرے دوست ہمیں ایک تھیٹر پلے وہاں سے کر کے نکل رہے تھے میرے کان میں گونچتے ہیں دماغ میں گونچتے ہیں لیکن اس دن کے بعد سے being very honest عورتوں کی عزت میں ویسی کرتا تھا ہمیشہ کرتا رہا ہوں عورتوں کی عزت لیکن اس دن کے بعد سے عورتوں کی جو value ہے جو عزت ہے وہ بڑھ گئی ہے برابری کا مقابلہ ہے بلکل بلکل اور جو ہماری کراچی کی وہ ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ لڑکیاں چھیڑتی ہیں وہ ویسے تو جاتا ہوں ایک لنے جن لڑکوں نے آپ کو چھیڑا ہے انہوں نے کھلیل الرحمن کی بات کو بہت سیریس لے انہوں نے کہا اگر اور تم کو مردوں کی برابری کیے تو وہ بھی یہ سب کرکے دیکھائیں تو انہوں نے میں آپ کو چھنے سے دکھائے ہیں میں قدرت بھی بھی بات کو سیریز نہیں دیا خلید صاحب ہمارے سایڈ پہ ہیں ان کی سایڈ پہ سمجھ جانا ہے سچ این ایسیم انہوں نے کہا اب ہم لڑکیوں نے کہا ہم برابری کر کے دکھائیں بلکل یہ ویری رونگ انہوں نے بہت غلط بات کی تھی بلڑکوں نے انہیں فالو کرنا شبکتی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگوں نے سب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ لڑکیوں کے پاس جو ہے وہ پاور ہے اگر وہ یوز کرنا چاہیں دماغی طور پر تو وہ یوز کر سکتی ہیں اور اپنی فائٹ خود لڑ سکتی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن میں بتاؤں جو فائٹ ہو رہی ہے ابھی وہ عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے اتنی فائٹ ہو رہی ہے کہ آپ کی سوچ ہے جی بالکل یونس خان صاحب کی بات سے یاد آیا کہ وزیراعظم عمران خان نے جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی ہی پارٹی کے تین ایسے رہنما ہے جو کہ پارٹی چھوڑ کر اب کٹ پتلی بن چکے یعنی کہ انہوں نے اپوزیشن سے جو ہے وہ ہاتھ ملانے میں رضا مندی ظاہر کر دی ہے یہ ابھی اپیشلی طور پر تو باہر خبر نہیں آئی ہے لیکن ایک اور اندر کی یہ خبر ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے یا ہم یہ کہہ دیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے جو جتنے بھی رکنے پارلیمنٹ ہیں اور رکنے سینٹ ہیں ان کو جو ہے وہ چودہ چودہ کروڑ سے زیادہ اور جو ہے وہ بہت بڑی وزارتیں بھی آفر کی گئی ہیں اس کا میرے پاس پورا پروف بھی ہے اچھا تو دوسرا آج کا جو میں کہوں گی کہ ہائلائٹ اگر بات کریں سیاسی طور پر تو اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا بڑا ایمپورڈنٹ جو ہے وہ بیان آیا ہے شیخ صاحب اچھا یہ بات واضح کرنے والی ہے یا نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے کیونکہ میں نے کلی آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جو ڈی چوک ہے وہاں پر مولانا فضل رحمان کی جانب سے جو کہ پی ڈی ایم کی صدارت کر رہے ہیں ان کی جانب سے ڈی چوک پر جو ہے وہ اب پنجے گارنے کی مکمل طور پر تیاریاں ہو چکی ہیں اور اب جو ہے وہ جو کہ ہمارے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ خصوصی طور پر تین اداروں کو جو ہے وہ اختیارات دے رہے ہیں کون کون سے ادارے ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں رینجرز کو جو ہے وہ اسپیشل اختیارات دیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے درمیان کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے تو اس لیے جو ہے وہ شیخ صاحب نے اس کا واضح طور پر اعلان کیا ہے رینجرز کو دیے ہیں پولیس جو ہے اس کو دیے ہیں اور ایف سی کو جو ہے وہ خصوصی طور پر وزیر داخلہ صاحب نے جو ہے وہ ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی بڑی کاروائی کے لیے تیار رہنا ہے یہ سب سے جو ہے وہ امپورٹ چیز تھی لیکن اس سے بھی ضروری چیز ایک اور سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے ہم بار بار بات کر رہے ہیں منافقوں کے بارے میں اور بہت زیادہ ہم ہر بات بھی کرتے ہیں اسی چیز کے حوالے سے لیکن کافلیک جو کہ اتنے دنوں سے زیر بحث آ رہی ہے کہ کافلیک آخر کیا کر رہے جا رہی ہے آخر اب ایسا کیا ہوگا جو کافلیک جب تحریک اعدم اعتماد ہوگی تو وہ کس کے سائٹ ہوگی تو کافلیک نے بڑی بہترین قسم کی بات یہاں پر کہہ دی ہے کافلیک نے جی یہ کہا ہے کہ کلیرلی انہوں نے کہا ہے کہ جس پارٹی نے یا جس سیاسی رہنما نے ہمیں یہ آفر کیا تھا کہ وزارتِ آلہ ہماری ہے ہم ان کی ہی سائٹ ہے اب آپ کو یہ پتا ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ میرا کل کا پروگرام دیکھیں اس میں ہم نے آپ کو کلیر بتا دیا ہے کہ وزارتِ آلہ کی جو ہے جو آفر ہے وہ کس نے دی ہے آخری بات میں آپ کو ریمائنڈ کر آ دیں نہیں نہیں اس کے لیے اگر آپ کو ریمائنڈ کروا دیا تو کل کا اپیسوڈ جنہوں نے مس کیا ہے وہ نہیں دیکھیں گے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا کل کا اپیسوڈ بھی دیکھیں آخری چیز جو کہ اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل میں نے ایک کیوں دیا تھا وہ یہ تھا کہ ایمکی ایم کا کیا فائدہ ہے یہی تھا ایمکی ایم نے اب یہ چیز جو ہے واضح طور پر کہی ہے کہ ہماری حمایت جی اپوزیشن کے ساتھ ہے کیوں کیوں کہ اپوزیشن نے ہمیں جو ہے وہ سندھ کا گورنر بننے کا جو عہدہ ہے گورنر کا جو عہدہ ہے وہ اپوزیشن نے جو ہے وہ ایمکی ایم کو آفر کیا ہے جو کہ اب خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس پر ہماری جو ہے وہ نظریت تو تھی لیکن بقائدہ طور پر ہمیں کوئی دینے کو تیار نہیں تھا ہوگا کیا یہ اوورال سیاسی صورتحال میں یہ تو وقت بتائے گا کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہنا ہے یا پر وقت تو ایک چھوڑے سی بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک اور یہاں پر وقت ہوتے ایک انٹرسٹنگ سے سیگمنٹ کا which is وائس نوٹ آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں بلکہ سنتے ہیں کون ہے اور کہاں سے ان کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام اقتصام ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے اور میں آپ کا شو گپ شب بہت شوق سے دیکھتا ہوں مجھے آپ سب بہت اچھے لگتے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ آپ انفرمیٹیو باتیں کرتے ہیں اور آپ کو لوگ اب سنتے بھی ہیں اور آپ رول موڈل بھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹاپک پہ پلیز آپ بات کریں جو سوسائیٹی میں میں نے دیکھا ہے اپنی مطلب اپنی کمیلٹی میں دیکھا ہے اپنے دوستوں میں دیکھا ہے کہ ماں باپ سے جو اب بچے ہیں وہ اب اچھے سے پیش نہیں آ رہے ہیں بہت ہی زیادہ ماں باپ کو پیرنٹس کو اگنور کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ بچوں نے ایون بیٹیوں تک نے بھی اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے ان بچوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا وجوہات ہے اس کی بینا یہ اولڈ ایش ہوم اور اتنی ساری چیزیں یہ کیوں دن بہ دن بھرتی جاری ہے کب ایسا دن آئے گا کہ کوئی بھی ماں باپ اس ہوم کے اندر نہ جائے تو پلیز ذرا اس پہ رہنمائی فرمائیے گا thank you آخرت خراب کر رہے ہیں اپنی اور کیا کر رہے ہیں اس طرح کی جتنے بھی بچے ہیں کیونکہ اللہ پاک ہدایت دے میں یہی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو میری دعا ہے ایسے سب اولاد کے لیے جو اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سہارہ سمجھ کے بچے ہی ہوتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اگر وہ ہی اس وقت اس طریقے سے بیہیوئر رکھیں کہ سوتیلہ پن ہو گیا مطلب جو آپ کو اس دنیا ملایا ہے جس نے جنم دیا جس نے آپ کو اس قابل بنایا آج آپ انہی کو لاتھ مار کی گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ان کی دیکھ بھال نہیں ہوتے یا ہم ان کو وقت نہیں دے سکتے ہیں یا ہم ان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں ضروریات ہوتی ہیں اس وقت میں صرف چند دیر کی کونوزیشن ہوتی ہے کچھ کھانے پینے کا خیال رکھ لیں کچھ ان کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ پوری کر دیں اس سے زیادہ کیا ہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اس عمر میں والدین اپنے بچوں سے لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں کرے تو مان لیں کہ آپ بہت ہی بدقسمت کروں گی میں آپ لوگوں کو کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے ذریعہ آپ اپنا یہ دنیا نہیں بلکہ آگے جو دوسرا جہان ہے وہ بھی سوار سکتے ہیں پہ اگر آپ کا ایمان اور فید یہاں پہ اتنا کچھے ہیں تو آپ دنیا میں جتنی بھی وہ محنت کر لیں آپ کو اس کا صلاح نہیں ملے گا کیونکہ ایک ماں ہوتی ہے جو بچے کے لیے دعا کرتی ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اگر آپ کی ماں کا آپ خیال نہیں کریں گے ماں تو پھر بھی بدلے میں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے ماں بھی اور باب بھی لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے بہت افسوس ہے مجھے اس طرح کی آج کے لیے جتنے بھی بچے ہیں ہمارے معاشرے میں اور بہت زیادہ لوگ انفلوینس بھی ہو چکے ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہے ہیں جو ہمارا سوشل میڈیا جتنے بھی میڈیا آٹلیٹس ہیں لیکن اچھی چیز آپ اڈاپٹ کریں بری نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کا مسئلہ ہے وہ دکھانے والا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اپنے ہر چیز کو لے کے concern ہے لیکن وہ آپ لوگوں کو غلط چیز guide کر رہے ہیں اور آپ لوگ ان کی جال میں فس بھی رہے ہیں so please be smart enough to understand کہ کیا چیز آپ کو دکھائی جاری ہے کس چیز کے لیے دکھائی جاری ہے آپ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں بھی رکھیں گے ماں باپ کی محبت بے لوس ہوتی ہے وہ پھر بھی آپ سے پیار کریں گے بہت اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ان کے بڑھاپے میں تو آپ خود سے سوال پوچھیں کہ کیا یہ moralی ٹھیک ہے کیا آپ اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے اللہ کے سامنے آپ جواب دے ہوں گے تو ایک ہوتا ہے انسان کا اپنا ضمیر ہے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ماں باپ کچھ نہیں کہیں گے آپ ان کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے وہ آپ سے محبت کریں گے پھر بھی تو جیسے انہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا اور آپ جس بھی مقام پہ پہنچے تو اس میں آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ سارا آپ کے ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے جو ان کی سپورٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ کہوں گی کہ ماں باپ کی جو اولڈ ایج میں ریسپونسیبیلٹی صرف بیٹوں کی نہیں ہے بیٹیوں کی بھی ہے کیونکہ آج کل ماں باپ بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دونوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں تو میرے خیال میں میں ہر بیٹے ہر بیٹی سے کہوں گی کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں صرف بیٹے نہیں بیٹیوں کی بھی ایکل ریسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ ان کو بھی پڑھایا ہے ان کو بھی وہ اگر آج کسی مقام پہ پہنچی ہیں جو بھی کر رہی ہیں اپنا گھر دیکھ رہی ہیں تو وہ جس بھی مقام پہ پہنچایا بیٹیوں کو بھی انہوں نے اتنی توجہ دی تو یہ ہم سب کی کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں بہت بلکل ٹھیک اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیسے نے ہر ایک انسان کو اندھا بنا دیا جس کے پاس پیسہ ہے وہ بلکل اندھا ہو گیا ماں باپ تو ایسی انمول چیز ہے کہ مطلب آپ دل دکھتا ہے اگر آپ ان کی رسپیکٹ نہ کریں یا مطلب اپنے گھر سے بندہ بات لے لیتا ہے کہ ماں باپ کو آپ ایک دن بھی نہ پوچھیں آپ نے سلام بھی نہیں کیا یا ویسے بھی آپ نورملی بھی آپ نے سارا دن بات نہیں کی اور آپ سارا دن اپنے کاموں میں لگے ہیں فون پہ لگے میں کہ جی میں بہت بزی تھا اور جا کر سو گے اور اس کے بعد پھر صبح سے پھر وہی روٹین آپ کی سٹارٹ ہوگی تو دل آپ کا کبھی نہ کبھی دکھتا ہے کہ یار آج میں نے اپنے ماں باپ کو پوچھا نہیں میں نے اپنی ماں کو نہیں پوچھا تو یہ واقعی میں جس انسان کے اندر یہ احساس ہے تو اس کو تو فیل ہوتا ہے اور جس انسان کے اندر احساس نہیں ہے وہ بے حس ہو چکا ہے کیا بات بلکل ایسا ہی ہے میں تین باتیں کہوں گی اور یہ تین باتیں ایسی ہیں جو اپنی زندگی کے اندر میں خود بھی کرتی ہوں تو میں وہی چیز آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گی سب سے پہلی بات تو میری یہ ہے یہ چیز اس کا نہ ہونا اور اس کا سر چڑھ کر ہونا دونوں ہی خراب ہے کیونکہ جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تب بھی آپ جانور ہیں اور جب علم ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تب بھی آپ خراب ہیں آپ کی تین باتیں ہو گئی دوسرا یہ ہے ماں اگر کبھی کبھی ہم باہر کا خانہ کھانے کے عادی بن گئے ہیں ہمیں روز آنا اچھا ہمیں ایک جو ہے اگر ہم ایک ہوتل کا خانہ کھا رہے ہیں ہمارا دل بھر جاتا ہے دوسری دو تین چینج کرنے کی بھی عادت ہے لیکن امی تو ایک ہے نا اسے نہیں چینج کر سکتے ٹھیک ہے تو اگر کھانا اچھا نہیں لگتا لیکن اب ان کے پاس چوائس ہے نہیں تو کھانا اچھا نہیں لگتا پھر بھی امی کی تعریف کیا کریں ان کو اچھا لگتا ہے ان کو انتظار رہتا ہے دوسرا ایسا نہ کریں کہ باپ جب آپ کی کمرے پہ آئے تو آپ اٹھ کے دوسرے کمرے پہ چلے جائے یا آپ نے ای ٹی وی کا ریموٹ رکھا اور اببا سے تھوڑا ہچ کے چاہت ہے آپ کی درمیان اور آپ اٹھ کے چلے جائے نہیں لوگ نا اببا بھوت ہے آتے درتے ہیں لوگ بلکل ایسا یہ پہلا دوست زندگی کا آپ دوسروں پر تو اعتبار کرنے کی تلاش میں نکلتے ہیں اپنے دل کے حال بتا رہے ہوتے سب سے پہلا دوست سب سے پہلی محبت آپ کے بابا ہے آپ کی زندگی میں ان سے محبت کریں جب ان کے ساتھ ایسا آپ کا رشتہ ہوگا نا کہ اببو آج مجھو اس لڑکے نے چھیڑا وہ ہوتی ہے ایک جب اس طرح کی ایکسائیمنٹ سے تو نہ بتا ہے نا تو خوشی سے اس نے چھیڑا ہاں اببو مجھو اس نے چھیڑا فرینک نے سننے چاہیے ایکسائیمنٹ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے سم ٹائم تو ہونی چاہیے میں گن رہا تھا دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے اس چیز کو سمجھیں جو ماں باپ کو ان کے جو بچے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں غلطی کس کی ہے آپ کہیں گے بچوں کی میں کہوں گا ماں باپ کی خود کی غلطی ہے دیکھا آپ نے سنی ڈیول آیا میرا یہ ایک سمپل سی بات ہے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کے بچوں کی شادی ہوتی ہے ایک طرح سے observation ہے آپ کچن الگ کر دیں کچن کا مطلب ہے کہ گھر الگ کر دیں یا ان کا کچن ہی الگ کر دیں کیونکہ جتنی پرابلمز کچن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ایک میریڈ کپل کی لائف میں وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوتی تو سب سے نمبر وان کچن الگ کر دیں ایک بات بولو کچن والی بات پہ اگر آپ برا نہیں مانیں تو کچن کیوں الگ کر دیں آپ گھر میں جب ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بھی تو کھانا پینا آپ کا ایک ساتھ ہی ہوتا ہے تو جب شادی ہو جاتی ہے تو بی بی کچن کیوں علیدہ مانگتی ہے میں کہتے ہوں کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے مگر آپ پلیز آپ لوگ کے اندر اتنا آپ چیزوں کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں کہ مطلب کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس مطلب نمبر ٹو بیسک چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کے آسرے پہ نہ بیٹھیں بینگ ویری انسٹ اگر میری شادی ہوتی ہے میرے بچوں ہوتے ہیں بائی گوڈ میں ان کے آسروں پہ نہیں بیٹھوں گا دیں جتنے اس کے حق دار ہیں زیادہ اور نہیں نمبر ٹو اگر آپ زیادہ پانی بھی پیتے ہیں تو آپ کے لئے نقصان دیں تو سیم گوز محبت فور یور کیڈز اگر آپ زیادہ محبت بھی کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ بھی آپ کے لئے نقصان دیں کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی خواہش کو پوری کرنے کے چکر میں غلط کام کرنے لگتے ہیں آپ حرام کام کرنے لگتے ہیں آپ چوری کرنے لگتے ہیں تو بی کیرفل ویڈ دیکھیں آپ مد کیجئے دیکھیں لیمیٹر میں رکھیں سب کو لیمیٹر میں رکھیں پیرنٹس کے علاوہ سب کو لیمیٹر میں رکھیں ایلو بھئی اسکیوز می ایلو ایلو اور تیسرا سب سے ایم پورنٹ پوئنٹ زیادہ سے زیادہ شادیاں کریں بچے ہوں گے آپس میں کمپوٹیشن ہی لگا رہے گا تو اگر ایک بچہ گندہ انڈہ نکلا تو آپ کے پاس ایک نورمال انڈہ ہے تو یہ بھی ایک چوائس ہے بٹ اور دیکھا جائے تو بریک کا ٹائم ہو گیا میں جلدی سے ایک بات بتا دوں بیفور بھی ٹک دا بریک کہ دیکھیں وات گوز راون کمز راون مجورٹی کیسز ایسے بھی ہیں جو بچے اپنے ماباپ کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ماباپ کے ساتھ رکھا تھا ایک ٹائم پہ مجورٹی کیسز ہیں بٹ مائنورٹی کیسز کی بات کر رہا ہوں جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو با خدا I can write it down I can write it down right now کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے اللہ نے آپ کو بیٹی دینی ہے true so be careful what you do with your parents because it is going to come back and hit you very hard the way the break is going to hit us because ملتے ہیں ایک چھوٹے سے hard hitting والے بریک کے بات welcome back اور یہاں پہ میرے پاس ایک بہت زیادہ interesting and ایک بڑی breaking news ہے اور یہ آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی اور مجھے تو بہت اچھی لگے گی تو چلیں let me share with all of you کہ اسلامophobia کی جانب سے ایک بہت بڑا revolutionary step اٹھائے گیا ہے کہ OIC کی طرف سے بھیجا گیا تھا UN میں ایک قرارداد بھیجی گئی تھی جو کہ منظور کر لی گئی ہے related to اسلامophobia اور اب سے ہم تو پندرہ مارچ کو اب سے آن ورڈز ہم اسلامophobia کا ڈے منایا کریں گے اور سب سے بہت اسپتالی ہونی چاہیے اس کے پیچھے جو مدہ ہے جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک بہت ہی سیف کنٹری ہے اور ہم کی تیریریزم کو سپورٹ نہیں کرتے اور ہم ہر طرح کی ریلیجنز کو ریسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ریلیجن ہے that is humanity باقی ساری ریلیجنز اس کے بعد آتے ہیں تو جو بھی لوگ جن کا یہ مسکونسپشن ہے جو ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشتگردی پھیلائی جاتی ہیں پاکستان دوسرے ممالک کے مذاہب کی عزت نہیں کرتا تو اس دن کے ذریعے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو لے کے جتنے بھی یہ سارے مسکونسپشنز ان کو ہٹانے میں اور لوگوں کی یہ جو غلط سوچ اس کو صحیح کرنے میں ہم اس دن کا صحیح طریقے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ایک اویرنس کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کر سکتے اور ان سب کوششوں کا جو سہرہ ہے می پورسنل فیوریٹ عمران خان صاحب کے سر پہ جاتا ہے کیونکہ انہی کی کابشوں کا نتریجہ ہے تالیاں ہوں گی ہاں how can I forget تالیاں ہوں گی اور تالیاں ان کے لیے بے شمار ہوں گی اور بار بار ہوں گی ہر روز ہوں گی کیونکہ وہ اتنے سارے گل کھلا رہے ہیں یہ تو بہت فنی سی بات ہوگی اچھی چیز ہے مطلب فن وی میں ہے لیکن وہ اٹلیس ان کے جو کرسی ملیے اس پوزیشن کے ساتھ وہ جسٹس کرے اور ان پر جتنی بھی زمیداریاں مجھے لگتے ہیں ڈالی گئی ان میں سے ایٹی پرسنٹ انہیں پوری کی ہیں باقی جو ٹوئنٹی ہیں وہ لوگ کے گل ہیں میں تو نہیں مانتی کچھ بچا کچھ ہے جو ان کو کرنا باقی ہے اور آئیرنی ہے کہ لوگ کانفیڈنس نے دکھا رہے پرائم مینسٹر پر ایکزاٹلی یہ وہ ہے یہ لمحہ فکری ہے لیکن ان کو کوئی اچیویمنٹس نظر نہیں آرہی کیوں کیونکہ وہ خود نہیں دیکھنا چاہتے تو ایک عجیب سی چیز یہ ہے کہ انڈیانز کو تو ویسی آگ لگتی ہے اور اب ہمیں یہ دن بھی مل گیا تو وہاں پر اس وقت انڈیو فو بیا دے بھی منایا ایک ایسی دن کا انعقاد کیا جائے یہ ہونا چاہیے ظالم دے اور میں بولتا ہوں بار بار کہ ہمارا ہندوز سے ایشو نہیں ہمارا انڈیان سے ایشو نہیں ہمارا بی جے پی کے جو ہندوز ہیں ان سے ایشو ہے کیونکہ وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں اور یہ جو ایک کرارداد کہلیں جو بل پاس ہو رہا ہے اس پہ انڈیانز کو سب سے زیادہ آگ اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ ہمیں ایک سالیڈ ریزن مل جائے گا کہ ہمارا پاس ایک پورا دین اسلاموفو بیا کے خلاف ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں پہلکہ ان کی طرح ہم ریلیجن کو امپوز نہیں کرتے کسی پہ تو اس پہ انڈیانز کا یہ ریاکشن آ رہا ہے کہ ان کو یہ بل یہ قرارداد منظور نہیں کرنی چاہیے اس سے ہوگا کیا کہ لوگوں کو اس چیز کا درس ملے گا کہ اسلام تو ایک اچھا ایک سیف ہے اسلام ایک اچھا مذہب ہے اور پاکستان ایک سیف ملک ہے جو وہ نہیں چاہتے تو یہ جو بھارتی لوگ ہیں جتنے بھی ان کو اس چیز سے بہت زیادہ برا لگ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن ملے ہندو فوبیا اور ہم جو لوگوں کے دماغ میں لے کے ہمارے لئے برے خیال آتے ہیں غلط فطور ہے ہم اس کو کلیر کرے اور ہم اپنے کیونکہ آپ کا ریلیجن کیسا بھی ہے میں تو اس پہ کوئی بھی بات نہیں بولوں گی لیکن میں جو لوگ کہہ رہے ہیں میں آپ سے وہ شیئر کر رہی ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں جسے کہ ہم نے اپنے فرس و سیکنڈ بریک میں بولا ہے کہ اب انہوں نے کشمیر سیریز بھی بنای ہے اس میں دکھانے کوشش کی کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں تو یہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اس کی سنوائی کہاں ہو رہی ہے تو ہمیں بھی ایک ایسا بل چاہیے جس میں ہم ایک ڈیکلیئر کریں گے ہندو فو بیا جی ویسے انہم ایک چیز اٹھتی ہے سوال ایک یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کبھی میری نظر سے تو ایسی کوئی نیوز نہیں گئی آپ لوگوں کی نظر سے گئی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ کسی ہندو کا پیٹ پھار دیا صرف اس لی ہے کہ وہ ہندو ہے I have never seen that ہندو پہ ظلم ہو رہا بہت ظلم ہو رہا جو کشمیر کے جو ہندو پندت ہیں ان پہ تو اتنا ظلم ہو رہا وہ سیریز آئی ہے بھی کشمیر فائلز پہ اتنا ظلم اللہ معافی اللہ معافی میں نے دیکھی نہیں آپ نے نہیں دیکھی لیکن میں نے دیکھی ہے اور ماشا اللہ میں کہتا ہوں بیسٹ ایکٹرز آسکر والے کاؤں اتنا ظلم دکھایا ہے ہندو پندت پہ اللہ معاف کرے ایک سین پہ تو میرے آنسو آگئے ایک ہندو پندت جو ہے واش روم گیا واش روم میوس کرنے گیا ایک مسلمان کشمیری ظالم نے کیا کیا وہ کنڈی لگا کے بھاگ گیا تین گھنٹے بیچارہ بیٹھا رہا پوری سیریز ختم ہو گیا وہ بیچارہ واش روم سے نہیں نکلا اتنا ظلم کر رہے ہیں بہت بڑا ظلم ہو گیا یہ تو اینیویز میرے خیال میں انڈیا تو چاہتا ہی ہے کہ مسلمانوں کا کہیں بھی پوزیٹیو ایمیج نہ چاہے تب یہ اسلامو فوبیا is a very you know real thing یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ خالی یہ نہیں ہو رہا کہ یہ صرف انڈیا میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلم کے خلاف اس طرح ہوتا ہے کہ ایک فیر ہے لوگ سمجھتے ہیں مسلم ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ٹیرریسٹ can belong to any religion بہت پوری دنیا میں ٹیرریسٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ صرف مسلم نہیں کرتے ہیں they can be from a terrorist is a terrorist regardless of the religion it's a you know it's a big debate جب کوئی مسلمان خود کو شاملہ کرتا ہے تو اس کو ٹیرریسٹ کہا جاتا ہے بالکل جب کوئی اور مسلم کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیرریسٹ نہیں ہے یہ سائکو ہے سائکو ہے they does the same thing لیکن they are so good in their convincing skills ان کی آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں وہ اس طریقے سے اپنی غلط چیز کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ٹیرریسٹ نہیں ہے وہ ٹیرریسٹ اٹیک نہیں کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ان کے جو good reasons آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں good cause کے لیے وہ good cause کیا ہے وہ so called good cause یہ ہے کہ یہاں تو اس نے غلط کیا تھا پچھلے کسی ٹائم میں تو یہ اس کے revenge لینے کیلئے کر رہے ہوتے ہیں جو یہ جس طریقے سے stories کو بنا کے دکھاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں تو یہ انسان غلط تھا for باقی humanity یہاں تو اس نے کچھ غلط کہتا ہے یہاں ہمیں ایسا شک ہے کہ یہ آگے کچھ غلط کر سکتا ہے یہاں تو پھر یہ ہمارے religion کو لے کے ہمیں اس پہ ڈاوٹ ہے تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی کرتے ہیں وہ سب غلط حرکتیں آپ بھی ظلم کرتے ہیں ہمیں کیوں گندہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں کبھی اس پہ بھی بات کریں آپ ہی کرتے ہیں آپ ہی کرتے ہیں آپ ہی کرتے ہیں آپ لوگوں سے سوال ہے سوال کیا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں did you know before 9-11 جو واقعہ ہوا 20 Towers کا US میں 90% 90% زیادہ ہے around 70-80% جو suicide bombing ہوئی تھی وہ Tamil Tigers نے کی تھی تم Tamil Tigers مجھے نہیں لگتا کسی نے بولا کہ ہندو ہم یہ تیریریسٹ والا ریلیجن کسی نے یہ نہیں بولا جو بودھزم ہے وہ تیریریسٹ والا ریلیجن ہے اگر وہ ہے تو انڈیا میں کتنا بوم پھٹتے ہیں ہر سٹیٹ میں بوم پھٹ رہے ہیں تو جو نورث ایسٹ کے لوگ ہیں وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے جو پنجاب سائیڈ ہے جو خالستان ادھر بھی پہ ٹیریریسٹ ہیں آپ کے علاوہ بی جی پی کے علاوہ کوئی بھی ریلیجن والا وہ سب ٹیریریسٹ ان کی نظر میں بلکل ایسا یہ لیکن ایک چیز میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے UN میں سارے کے سارے وہ لوگ بیٹھے جو ریلیجن کے نظریے پر بہت ایکسٹریم بلیف کرتے ہیں اور بی جی پی کے جتنے بھی میمبر انہوں نے جو بی جی پی کی یہ موڈی صاحب ہے انہوں نے لیا ہی ان لوگوں کو ہے اپنی پارٹی میں جو لوگ رسز نظریے پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل درامت جس کے لاتے اس کی بہنس جی اگزاکٹلی اور جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ امران خان صاحب کے بات کی جائے تو نیشنل ہیرو کہا جاتا ہے مطلب آپ دیکھیں جیسے جیسے کام کر رہے ہیں لوگ ان کو بتاتے نہیں کہ وہ پوزیٹیف کام کیا ہے اب جیسے کہ آپ نے بات کی ہے تو اس سے کیا ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ واقعی میں ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو پڑوسی ملک کو درد ہوگی پروبلم ہوگی ان کو تکلیف ہمیشہ رہتی ہے کہ وہاں پر کچھ اچھی چیز ہو رہی ہے تو ہمارے پاس ایسا کیوں نہیں تو پھر آپ بھی کر دیں نا کیا والنٹین ڈے ہو گیا روز ڈے ہو گیا یہ بھی سب چیزیں پھر بند کر دیں ہم لوگ پھر بند لیکن لیکن دسکس کرنا ضروری ہے ملتے ہیں ایک نو اپوزیشن والے بریک کے بعد ویلکم بیک فرم بریک اور یہاں وقت ہو رہا ہے انترسنگ فیکٹس کا اسکیز می پلیز کریکت دنیم دستی فیکٹس کا جی یہ بسیت جی جی it's my بی بی واقی میں بالکل ٹھیک جو سیگمنٹ ہے یہ واقی میں دستی فیکٹس کے نام سے جانا جاتا ہے پہلا دستی فیکٹ دستی کون پیش کر رہا ہے میں جی تو میرا جو پہلا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی فلیپس امپلوی کانت فائنٹ فائنٹ اینی پارکنگ 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 میرے پاس ایک فیکٹ ہے کہ ایک سنیل can sleep for 3 years ایک سنیل تین سال تک سو سکتے ہیں ایسی نیند ہمیں کیوں نہیں آتی ہے نا موقع نہیں ملتا اتنا سونے ہمارا لڑکے لڑکیوں کو آری ایک جو پاکستان نا ان کو آجاتی وہ سوتے رہتے ہیں سدیاں گزر گئیں ایوش ایسی حسا ہو تو میں گرمی سو تا سدیاں بہت اچھا ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ تھوڑا سا facts and figure ہے تو میں تھوڑا سا دیکھ کر بھی پڑھوں گی آپ کو ہم ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں عام انسان تو آپ کو بتائے اگر اچھا انسان ہے ہٹا کٹا انسان ہے فٹ ہے تو وہ drive کرنے سے زیادہ چلنے پر believe رکھتے ہیں کہ وہ پیدل چلیں جو کہ آپ کی صحت کیلئے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اپنی پوری زندگی میں ایک لاکھ چار ہزار چھے سو کلومیٹر پیدل چلتے ہیں ووو وو 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 واشنوم ٹو رکھتے ہیں ٹو رکھتے ہیں پس بول ٹو 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 لڑکوں کے لئے خوش خبری ہے ہمم which country has the most beautiful girls تورکی ٹرکی تورکی لڑکیوں کے لئے خوش خبری ہے وہاں کے لڑکے بھی کچھ کم دی چلو 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 تورکی چلو آم پاسنگ دل بال ٹو 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 میرا فیکٹ ہے وو وچ ایس ویڈ انٹرسٹنگ کیوں ہے اگر آپ کی آئی سیٹ ویگ ہو رہی ہے یا جو ہے وہі پانی لینا ہے اور آنکھوں کا ایسی بلنگ کرتے ہیں پانچ منٹ تک آپ کو بلنگ کرنا ہے آپ کی آئیس پانی اندر اسی بخش پانی اندر فیس اپنا پانی اندر آپ نے فیس تکنا ہوں پانچ منٹ اندر آپ کی آنکھیں جو ہوں گی اتنی فریش ہو جائیں گی کہ اپ کی آئیس میں پین بھی ختم ہو جائے گی اور آپ اچھے تاریے ایکزاک پین ہو جائے گا 손یدอ� ن pluڈ؟ نرم نو 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 زر بارگاام two okay okay you are being very specific about the areas. please pass the ball to annam thank you so much rushing that was very informative fact my fact is that during the 18th century آپ کو بے دارے کے حالات ایک م wield کیا جب تجھے چھوٹی کی ترداد ایک خوشتورت کو دارہر سکتا ہے پسیل کی باری طرح پر چھوٹ دارہ سکتا ہے تو آپ کو یہاں کے عملی کے ڈیوز حاجت ہے ننواز کٹ تر دارہ ایک تکت تائم ہوں کہ آپ کو اپنی لگتر دارہ کٹ کے لیے جمال بلا کچھ بے طرح کتا کیا جو بے تھے اور یہاں آپ کا خوشت کا دارہ interesting نہیں ہے weird horrible کیاglass؟ پلس پس کرتے弛ar ل flaws امید کی fixing potential وہ f�متیں کسیم کسیم شاوی ، تطاقاری مجال بڈ از وسال شو تشکس حق ، چوب pregnant também کسیم لگتا در ازم لگتا در ایسان چلیں بہت برا میرے پاسنگ دی الیفنٹوس ہے نا یہ میرے پاس ہی آیا ایوین مجھے جو ہے وہ ہاتھی سے کوئی اور سیاسی ہاتھی بھی یاد آ رہے تھے لیکن میں ان سیاسی ہاتھی کو اگنور کروں گے اور فیکٹ کی جانے پاؤں گی اچھا میرے پاس جو دوسرا فیکٹ ہے وہ جی کمال ہے کمال عالی قسم کا فیکٹ ہے کوئی کہے نہ کہے میں کہوں گی ہر پاکستانی کہے گا یہ فیکٹ بہترین ہے دنیا کی دنیا کی سب سے تاکدور فوج کے بارے میں اگر بات کی جائے تو پاکستان کا دنیا کی سب سے زیادہ تاکدور فوج میں چھٹا نمبر ہے تالیا میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی پانچوے نمبر پہ پہنچ گیا پاکستان پانچوے نمبر پہ بھی پہنچ گیا پانچوے نمبر پہ پہنچ گیا and پلیز پاس سم پیٹریوترزم تورشیا thank you اچھا جو میرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کھانے کے بہت زیادہ شوکین ہوتے ہیں اور وہ پلیٹ بھر بھر کے جو ہے وہ چھوٹی سی پلیٹ ہوتی ہے پورا جو ہے وہ اس کو کیا کہلیتے ہیں پورا گھر بنا لیتے ہیں سیلیڈ بھی رکھ لیا چکن بھی رکھ لیا ہر چھوکین ہوتا ہے ایک سر مولانا ساپ کے جلسے میں بھی ہوتا ہے بریادی لکھلا جامو ڈالے میں مطلع کہ پوری پلیٹ جو ہے وہ بھر لیتے ہیں تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں بڑی پلیٹ لے لیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو یہ بھی لگے گا کہ آپ نے کم کھانا کھایا ہے واہ 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 پلیز پاس the ball वے to you all right if you keep a گولڈ فش in a dark room وہ اپنا کھار روم روز کر دے گا really ڈیس ٹرائے کر دیکھتے ہیں اللہ نہ کرے بگوز we don't want to be you know of those لوگ but گلی میں جو بیچنے آتے ہیں وہ کالی والی جو نہیں نہیں گولڈ فیش کو آپ رکھیں ڈاگ روم میں اس کا کلر ختم وہ ایسی کالی ہو جائے گی تو پھر اگر دوبارہ سے آئے میں نے اس کو نومل روم میں لے آئے تو یہ ہم کریں گے ایکسپریمنٹ میکس ٹائم شو میں دستی فیکس کا ٹائم ختم ہوتا سستی ریڈل کا ٹائم شروع ہوتا ہے آپ لوگ اسے پوچھا گیا تھا یہ سستی ریڈل نہیں ہے یہ بہت مہنگی ریڈل ہے جو میں نے آپ لوگ اسے پوچھا تھا ایسی کونسی جگہ ہے جہاں پہ بڑے سے بڑا مفتی بھی مفتی صاحب جو ہوتے ہیں مولوی ہوتے ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑ سکتے یہ عوام سے پوچھا تھا اور اس کا آنسر ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ اور جو جواب دیا ماشاءاللہ سے بہت سب لوگوں کو پتا تھا یہ بات اور جو جواب جو فرس نمبر پہ آیا وہ ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب اس نمبر پہ کانٹیک کیجئے اپنا پرائز لیجئے آپ لوگوں سے ریڈل پوچھ رہا ہوں جی اپنا کوئی گھر نہیں ہر گھر لیکن اس کا ہے عورت آہ یس نئے نئے یس یا عورت مکھی نئے نئے چوہ عورت نہیں ہے پیسا پیسا کیسا آپ لوگوں سے ریڈل پوچھ رہا ہوں بے شک ہونا ہاتھ میں ہاتھ چلتا ہے وہ آپ کے ساتھ اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں عوام کے لیے ہیرا دونٹ گیٹ ٹو ایکسائٹڈ اگر آپ جانتے ہیں اس ریڈل کا آنسر تو اس نمبر پہ کانٹیک کیجئے نا اپنا پرائز لیجئے نا تصاویر بھیجئے نا انجوائے کیجئے نا سستی ریڈل کا ٹائم بھی ختم ہوتا ہے پویٹری کا ٹائم شروع ہوتا ہے ایک بہت خوبصورت سی شاعر یہ پتا نہیں کس کی ہے مجھ ان کا نام نہیں پتا میں مسکوٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن چھوڑے نام میں کیا رکھے کام تو بہت اچھے تو ان کا کام شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ مطلب کہ ان کی خوبصورت لائنز کو آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گی ایک چھوٹی سی خوبصورت سی کوشش تو آپ سب کا ساتھ چاہیے ملائزہ فرمائیے گا ارشاد اگر تم پاس ہوتے تو کرم کے انتہا کرتے تمہیں پلکوں پہ رکھتے ہم تمہیں دل میں بسا لیتے اگر تم روٹ جاتے تو تمہیں کتنا مناتے ہم تمہاری غلطیوں کو بھی ہسی میں ہم اڑا دیتے اگر اپنی ہی خطا ہوتی تو خود ہی کو سزا دیتے مگر یہ سب جب ہی ہوتا مگر یہ سب جب ہی ہوتا اگر تم پاس ہوتے تو بہت خوبصورت ادائیکی اور بہت خوبصورت انداز لیکن یہ واہ ایسا تھا جیسے مولانا فضل الرحمن کو حلوہ دکھ جائے اور وہ ایسے واہ کرتے ہیں بہت ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے تو آپ پاس ہو یا نہ ہو بہت نکلے میرے ارمان جی کم پیٹ کیجئے کوئی بات نہیں لیکن آپ کے ارمان جتنے بھی ہم ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ بہت سارے نئے ایسے ٹاپکس کے ساتھ جو کہ انٹرسٹنگ بھی ہوں گے اور انفرمیٹیو بھی ہوں گے بٹ اس کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا لیکن فلال آپ جا سکتے ہیں کل آپ سے پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل اب تک دیجئے ہمیں اجازت رکھیں اپنا بہت سارا خیال ملیں گے کل انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ ٹیک کیر پیپس موسیقی